اسلام علیکم کیسو آپ سب علم دلیلہ میکم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے کہ ویزا لگ گیا تو کیا اس میں سچا ہی ہے سارا پری پلائنڈ کرتے سارا کچھ گوانچو کا پہلے ہی سکھا دیا گی کہ میں کیمرہ آن کروں گی پھر تمہیں اسے بولنا مبارک کو ویزا لگ گیا ہے پھر میں ایکٹنگ کروں گی میں کوش ہونے کی ایکٹنگ کروں گی میں بچوں کو بتاؤں گی میں ایکٹنگ کی دکان ہوں ہے نا لیکن تیرے بیٹے نے تیری پول کھول دیا جس طرح سے اس نے ریاکٹ کیا ہے نا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بچوں کو کیا سبی کو پہلے سے ہی پتہ تھا آپ لوگ خود سوچو کیا گوانچو کی اتنی اوقات ہے وہ پیٹارا کی اجازت کے بینا کوئی بات کر دے پہلے ہی ان لوگوں کے بیچ میں بات ہو گئی ہے پھر ان لوگوں نے یہ ساری سکریپ لکھی ڈراما کریٹ کیے کہ میں اس طرح سے موہ پہ کیمرہ رکھوں گی اس طرح سے بولنا پھر میں ایسے ریاکٹ کروں گی ورنہ کہ ان لوگ ہر ایک چیز اپس میں پہلے بات ہو جاتی ہے پھر ان لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آڈینس سے چھپانا ہے یا آڈینس کو بتانا ہے تو یہ بات اب ان کو بتانی تھی اس کے لیے لوگوں نے یہ ڈراما کریٹ کیے اور جتار یہ ایسے ہے جیسے کہ ابھی بس کیمرے پہ اس کو بھی پتہ چلائیں اڈے پیٹارا آڈینس کو بے وکوب بنانا بند کر دے ایکٹنگ تو دیکھو ان کی کہ گونچو بول رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ کرنی ہے یا وہاں پہ کرنی ہے تو اوور ایکٹنگ کی دکان رکھو نہ کھانا تو کھا لینے دو نا ایک ساتھی سب پوچھنا ہے ارے پیٹارا یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں جانا ہے اور کتنا مطلب اوور ایکٹنگ کر کے آڈینس کو بے وکوب بنانا ہے اب یہ کیمرے پہ بول رہی ہے رکھو کھانا تو کھا لینے دو اور وہی دن اس نے ڈیسائیڈ بھی کر لی کہ وہ دن مطلب ایس سے پہلے نہیں جانا ہے ایک اور سرپرائز ہے ارے پیٹارا کس کو بے وکوب بناتی ہے باقی ہاں سرپرائز کے لیے بہت سارے میسیج آ رہے تھے کہ کیا سرپرائز ہے تو اس کے بارے میں آگے بات پرتے ہیں سارا کو عیاشیوں والی چیزوں کا برابر پتہ ہوتا ہے برابر دھیان رکھتی ہے برابر وہ انہی سب چیزوں میں لگے رہتی ہے لیکن بچے اس کے کہاں رہتے ہیں کیا کرتے رہتے ہیں وہ سب اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہ بیلکنی میں کھڑی تھی برکات دیکھتے تو مصطفیٰ آیا اور بولا میں تو آ گیا تو بول رہی ہے تم کہاں گہتے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا بیٹا کہاں گیا کہاں سے آ رہا ہے کتنا خیال رکھتی ہے بچوں بچوں کا بچے تو بڑے ایک نتیب ہے ماں دن رات ان کی کہہر کرتی ہے اس پنچائیتی عورت کو یہ پتہ ہے کہ پڑو اس کے پیڑ پہ انار کتنے لگے ہوئے ہیں پھول کتنے تھے گر کتنے گئے اور اس میں سے انار کتنوں میں آ گئے وہ سارا کچھ اس کو پتہ ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا تو صرف اور صرف یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے بچے کہاں جا رہے بچے کیا کر رہے وہ سب کھلی اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے باقی ہاں دنیا بھر کی پنچائیت اس کو جرور ہوتی ہے سوچو کہ یہ پیڑ کے بارے میں اتنا بتا رہی تھی کہ یہ دین رات یہ عورت کس طرح سے وہ کھڑکی میں کھڑے رہتی ہوگی کس طرح سے یہ لوگوں کے اوپر اور باہر پر نظر رکھتی ہوگی لیکن اس کو یہ کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں کہاں گئے اب دیکھو دو دین سے دکھا رہی ہے کہ بچے اس گندے پانی میں بیٹھے ہوئے مطلب یہ بچوں سے کتنا جان چھوڑاتی ہے بھائی پانی تو چینج کر لے بچے خود کتنے گندے ہوئیں گے کہ پانی اتنا گندہ ہوگی ہے اور ہو بھی گیا ہے تو اس کو فینک کے دوسرا پانی تو بھر دے دین رات اتنی گرمی میں بچے اس پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں دو دین سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس عورت کو بلکل بھی فکر نہیں ہے کہ بچے بیمار ہو جائیں گے یا بچوں کو اتنے گندے پانی میں بیٹھنا چاہیے نہیں چاہیے یہ اپنی مستی میں لگے رہتی ہے بچے کئی نہ کئی بیزی رہے اس کی جان چھوڑے رہے بس اس کو اتنا ہی چاہیے رہتا ہے جب پیٹارہ جب کچن میں کھڑے رہ کے بھنکس کر رہی تھی تو اس نے یہ بولی پہلے ہم نے ویدھا کے لئے اپلائے کیا تھا پھر ہم نے بیچ میں روک دیا پھر تب اس نے کوئی کانڈ کی اور کاشی بابر تب جنے جب اس کے گھر پہ جمع ہوئے تب اس نے وہ پروسس روک دیتی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار بھی اس نے کوئی کانڈ کی تھی اس کی ماں نے کال کر کے سب ہی کو بولی تھی کہ پیٹارہ کے گھر سے جاؤ پیٹارہ کو سپورٹ کرو جب گونچو نے شادی کیا تب بھی اس کی ماں نے اپنے بیٹوں کو کال کی تھی کہ پیٹارہ کے گھر پہ جاؤ خاجت کو اندر کراؤ اس کو سپورٹ کرو اس بار بھی اس کی ماں نے بابر کو کال کی کہ پیٹارہ کے گھر پہ جاؤ اب ایسے ہی تو پیٹارہ کے گھر پہ جانے نہیں بولی ہوں گی کانڈ تو بہت بڑا ہوا تھا جس کے وجہ سے اس نے یہ ٹریپ بھی روک دیتی پھر اس کی ماں نے بابر کو کال کر کے بھیجی کہ جاؤ در پہ جا کے سیشویشن سمالو اور اسی کانڈ کی وجہ سے بابر پھر اتلام آباد آیا پھر وہاں سے کاشیف آیا سارا کچھ میٹر ہوا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اب یہی بات ہے نا کہ پھر وہ کانڈ کیا تھا اور کیسے سو لوگ گیا تو آپ لوگوں کو جب پتہ ہے وائٹی کا ہی اگر میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں تو ایسی ایسی وائسیں لیک ہوئی جس کے اندر پتہ چلا کہ لوگ رسوات وغیرہ دے کے لوگوں کو بلی کر رہے ہیں لوگوں چینل چھین لے رہے ہیں لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں تو سوچو کہ پرسنل لائف میں یہ تو ان کو ٹپکانے کی طلب کے دھمکی دے دیئیں گی تو جو بھی اس نے کانڈ کی تھی تو پھر سامنے آلے کو جھکنا تو تھا ہی تھا ماننا تو تھا ہی تھا پھر مان گئے اور ساری سیشویشن اس نے پیسہ دے کے دھمکیاں دے کے سمال لی باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا یہ عورت کتنی بڑی کریمینل ہے بچہ ایک بات کے اوپر اور گوھر کرنا کہ یہ دوسروں کے چینل سے بھی کتنا زیادہ جلتی ہے کہ اس نے کیس کے نام پہ رسواتے دے دیکھے اپنے رسطے داروں کو ادھر پہ بلائی لوگوں کو ادھر پہ بلائی اور ان کے چینل چھین لی جو اتنا آگے بڑھ چکے تھے چینل وہ چینل چھین لی اس نے ان کو نوے چینل بنانے پڑے اور یہ جلتی ہے کہ ان کو کیوں views آ رہے تھے اس کے لیے اس نے چینل چھینی تھی تاکہ ان کو views نہ آئے views صرف اس کو آئے views کی کتنی بھوکی ہے اور کتنی بڑی کریمینل ہو رہت ہے نا تو یہ بات کو اس نے آج اپنے موں سے بول دی کہ ہم نے روک دیئے تھے اور یہ بات یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ پٹارا نے کانڈ کی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ ٹریب بھی روکی تھی اور اممہ کا call جانا یہ چیز کا proof ہے جو میں باتیں بول رہی ہوں نا وہ سچی ہے اس نے کانڈ کی تھی اممہ کو فکر ہوئی اور اممہ نے بابر کو بھیجی کہ جا کے اس کو support کر ورنہ بابر تو ابھی last time اس نے کیا function کی تھی بابر نے تو منہ کر دیا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ جو پچھلی بار بابر کے لیے ہوا تھا اتنا اس کو جلیل کیا گیا تھا اس کے بعد میں تو بابر نے منہ کر دیا تھا اور اگر یہ بار بابر آیا ہے اتنا urgent میں آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی reason تو ہے نا خیر وہ باتیں وائٹی پہ نہیں آئی پوری طرح سے لیکن اتنا پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی کہ کوئی بھی بات شکتی تو ہے نہیں آج نہیں تو کل ضرور وہ چیزیں وائٹی پہ آئیں گی اور ضرور آئیں گی باقی پیٹارہ نے بولی کہ اب ہم دیکھو ہی دھیاں کرتے ہیں کہ وہاں کرتے ہیں میرے پاس تو اتنے سارے promotion کے کپڑے میں کچھ بھی پہن لوں گی اس میں سے بچوں کے لیے اس کے کپڑے لینے ہاں پیٹارہ لے لے ہر ایک چیز کے لیے تو صرف اور صرف شاپنگ کیا کر شاپنگ کرنے کا تجھے بہانہ چاہیے رہتا ہے لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد میں ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے اوپر والے کو جتنی تو شاپنگیں کرتی ہے جتنے تو پیسو کی اتنی جو دور دشا کرتی ہے نا تو ان سب کا تجھے حساب دینا ہے یہاں پہ تو مجھے کر لے لیکن اوپر کہاں سے حساب دیں گی سوچو یہ عورت اس سے پہلے والے ویڈیو میں کیا 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 خرید کے لاری ہے یہ والے ویڈیو میں یہ ایک ہاتھ میں پہنتے وہ خرید کے لے کر آئیے اور ناک کی نتنی خرید کے لے کر آئیے مطلب کہ ایک ایک ویڈیو کے لیے اتنا خرچہ کون کرتا ہے اتنا خرچہ پٹارہ پچھلی بار بھی جب وقار کے ساتھ میں یہ کوئی ڈرامے کر رہی تھی تب بھی عورت نے اتنا خرچہ کی تھی اتنے پیسوں کو آگ لگائی تھی وہ ساری چیزیں کہاں گئی اب واپس سے یہ عورت اتنا خرچہ کر رہی ہے اور ساری چیزیں ایک دن ویڈیو بنائیں گی پھر ساری چیزیں گائب ہو جائیں گی تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے تھے کہ یہ پیسے کو اس طرح سے آگ لگائیں ارے بھائی جن کو جرورت ہے نا ان کے لیے یہ پیسہ ہے نا بہت زیادہ کام آئے گا ان کے بچوں کی پڑھائی کے لیے ان کے کھانے کے لیے لیکن یہ عورت کو دیکھو اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے کر آ رہی ہے اور پھر بعد میں ان چیزوں کو کہاں فیک دیں گی اس کو خود کو پھر یاد نہیں رہتا ہے پھر بولتی ہے میرے سے یہ گھوم گیا مجھے نہیں پتا میں نے یہ چیز کہاں رکھ دی وہ چیز کہاں رکھ دی ایسی عورت تو سپورٹ کر رہے ہو تم لوگ کمال ہے باقی اس نے یہ بھی بولی کہ ہاں وہاں پہ جانے لوگ کے اوپر لوگوں نے یہ بات تھی ہے کہ جو ایک اور سرپرائز ہے جانے سے پہلے کا ایک اور سرپرائز وہ یہ ہے لگوں نے یہ بولے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے اس کی مار ہو ایک اس کے لیے اس نے بولی ایک اور سرپریز ہے لیکن میں اپنا پوائنٹ اف یہ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں آ رہی ہے اور یہ اپنی ماں کے آنے سے خوش ہوکے یہ بتا رہی ہے کہ ایک اور سرپرائز ہے اس نے اپنی ماں کو بیجی ہی اسی لیے تھی کہ اس کو انٹرنیشنل ٹریپ پہ جانا تھا تو یہ اپنی ماں کو تو ساتھ میں لے کے جانا نہیں چاہتی تھی تو اس نے ماں کو سعودی بیج دی ورنہ اگر اس کا انٹرنیشنل ٹریپ نہ ہوتا نا تو یہ اپنی ماں کو شاید وہ ٹیم پہ جانے نہیں دیتی اس کو نوکرانی بنا کے ہی اپنے گھر میں رکھتی لیکن اس نے جانے دی کیوں بیجی کیونکہ اس کو گھومنے جانا تھا تو یہ عورت ماں کے آنے سے خوش ہو رہی ہے اور وہ رہی ہے ایک اور سرپرائز ہے میں نہیں مانتی باقی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے میرے حساب سے سرپرائز یہی کوئی ہوگا کہ جس طرح سے اس نے بولی ہے کہ ہم اس کے کپڑے بھی بنا رہے ہیں اور سرپرائز بھی ہے تو میرے حساب سے یہ گاؤں جائیں گی وہاں جا کے یہ قربانی علیہ یہ ڈرامے کریں گی جو کہ دکھائیں گی نہیں اس کو لگتا ہے کہ انڈین بورا مان جائیں گے اگر یہ قربانی دکھائیں گی بیوقوف عورت ہے اس کے دماغ میں گوبر بڑا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ انڈین ہے نا مسلمانوں کے تیوار کو نہیں مانتے جو نان مسلم ہیں ان کو پسند نہیں کرتے یہ بیوقوف ہے اس کی گنڈی سوچ ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے تیوار کی ریسپیک کرتے ہیں ایک دوسرے کے تیوار کو پسند کرتے ہیں چاہے کسی کا بھی کوئی بھی تیوار ہو لیکن یہ عورت ہے نا ہر جگہ پہ صرف فساد دلواتی ہے اور یہاں پہ بھی یہ سوچتی ہے کہ یہاں پہ بھی فساد دلاؤ ہوا ہے اور یہ لوگ ہیں نا جو نون مسلم ہیں نا وہ مسلمانوں کے تیوار کو نئی پسند کرتے ہیں اس کے لیے یہ دکھاتی نہیں ہے تو اس کی یہ گندی سوچ ہے تب ہی تو یہ حرکتیں کرتی ہیں باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ گاؤں جائیں گی قربانی ایلڈ راما کریں گی اور وہاں پہ رہ کے شو آف کریں گی سب کو بولیں گی کہ ہاں چلو بھئی پارٹی دے رہی ہوں کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں تو ون میلین کی پارٹی تو اس کے گھر میں گسیں گی چائے پینے اس کے گھر میں گسیں گی اور وہاں جائیں گی تو وہاں سے پھر کوسر کو بھی روانہ کر دے گی کہ چل بی بی نکل اپنے گھر پہ جا اس کو بھی وہاں پہ جا کے سسرال میں چھوڑ کے آئی ہوں بول کے وہاں چھوڑیں گی پھر بولیں گی بچہ ستاہ رہا تھا تو اس کی امی اببہ لے کے گئے تو وہ تھوڑے دن وہاں رہنا چاہتی ہے اس کی ماں نے بولی اس کے باپ نے بولا کہ اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو تھوڑے دن ہمارے پاس بھی چھوڑ دو ایسے کر کے کوسر کو بھی روانہ کر کے یہ آ جائیں گے مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے باقی زیادہ سے ادھا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے یا تو یہ گاؤں جائیں گی یا تو پھر یہ کشمیر وغیرہ یہاں آ جائیں گی بٹکنے کے لیے کیونکہ بٹکنے کے علاوہ یہ عورت کے پاس میں ہے کیا کر لیں گی اچھا کام یہ سرپرائز کے نام پہ دیکھو اس کو ہر ایک چیچ کی پڑھی ہے کہ ایت کے لیے کپڑا نہیں ہے تو گھومنے جانا ہے تو یہ ملکائے زیاد بننے کے لیے یہ جویلری خریدنی ہے ہر ایک چیچ کے لیے دماغ چل رہا ہے اس کے پاس میں ٹائم ہے اس کو فکر ہے نہیں ہے کوئی چیچ کے لیے تو قربانی کے لیے اس کے پاس میں نہ ٹائم ہے نہ اس کا دماغ چل رہا ہے نہ ہی اس نے کچھ بولی ہے نہ اس نے کچھ سوچی ہے تو یہی سے دیکھ لو تو جب بھی کوئی تیوار رہتا ہے نا تو یہ عورت ہے نا اس کو اوائٹ کرتی ہے یا تو کئی پہ بھی چلے جاتی ہے کہ تیوار نہیں منانا پڑے یا تو پھر یہ ریاکشن کا ویڈیو بنا دیتی ہے تاکہ لوگ سوال نہ کریں کہ تُنہیں وہ تیوار کس طرح سے منائی اتنی کوئی ایک گری ہوئی عورت ہے دیکھو اس نے اپنی جب ناکچی دوائی تھی تو میں نے کیا بولی تھی کہ یہ ہرامنڈی کی ٹی بننا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے ناکچی دوائی اور اس ویڈیو میں اس نے بول بھی دی جب یہ نوس پین اور وہ نوس کا جو لے کے یہ آئی اور گاڑی میں بھیٹھ کے اپنے ناک میں گھسیڑی ہے وہ دن وہ ٹیم پہ اس نے کیا بولی کہ اگر میں نوس نہیں بھی چیدواتی اور کسی کی نوس نہیں بھی چیدی ہوئی ہے نا تو بھی آرام سے پہنی جا سکتی ہے میس کہ اس کو لگا تھا کہ بینہ نوس چیدوائی یہ نہیں پہن سکتی ہے اس کے لیے اس نے نوس چیدوائی تھی باقی یہ ہرامنڈی کی تی بننے کے لیے اتنا کھرچہ کر رہی ہے جبکہ کل پتہ نہیں کوئی بول رہا تھا لائیو میں کہ کوئی یوٹیوبر یوٹیوبر ہے پاکستان کی اس نے یہ والا گیٹ اپ کی تھی تو اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا بہت زیادہ اس کو گالیاں پڑی ہے تو جائر سے بات ہے یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہوتی ہے نا اب یہ چیز کو اگر کوئی کوپی کریں گا تو ٹرولنگ تو ہوگی گالیاں تو پڑیں گی تو اس نے کیا کری ہے نا کہ اس چیز کو اس نے ملکہ کا نام دے دی ہے کریں گی کچھ اور کام نام کچھ اور دے رہی ہے کیونکہ سیدھا تو بول نہیں سکتی ہے کہ میں ہیرہ منڈ کی تی بننا چاہ رہی ہوں میں اس کا گیٹ اپ کروں گی یہ بول نہیں سکتی ہے تو بول رہی ہے میں ملکہ بننا چاہتی ہوں اور اس کی گاڑی میں اگر آپ لوگ وہ ایکٹنگ دیکھو گے میں کلپ لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لے نا وہ ایکٹنگ اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو آپ لوگ خوش سوچو گے کہ یہ عورت کتنی زیادہ مطلب فیلمی ہے جو اللہ اللہ کرتی ہے ٹائم ٹو ٹائم جو اپنی کنونینس کے حساب سے اللہ کو یاد کرتی ہے تو یہ عورت ریل میں کیا ہے ریل میں کتنی گندی ہے یہ اس کی سوچ کتنی گندی ہے اور کس طرح سے یہ ایکٹنگ کرتی ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ اس نے جو لوگوں کو اتنے ٹائم سے بے وکوب بنائی ہے یہ والی ایکٹنگ دیکھو گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ سارا کچھ ایکٹنگ تھی اور یہ عورت کو دیکھو مجھے دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ اتنے گندے گیٹ اپ کے لیے اتنے گندے گندے اس کو یہ کوپی کرنے کے لیے یہ اتنا خرچہ کر رہی ہے اور جب یہ پہنی ہے یہ سارا کچھ اور بول کیا رہی ہے کہ یہ گاڑی والا مجھے دیکھ رہا ہے وہ گاڑی والا مجھے دیکھ رہا ہے مطلب کہ اس کا دھیان شریف اور شریف مردوں میں رہتا ہے کبھی آپ لوگوں نے اس کے موہ سے یہ سنا ہے کہ وہ عورت جاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہے وہ عورت نے مجھے دیکھ کے ہسی نہیں ہمیشہ اس کے موہ میں آدمی لوگ آتے اس کا دھیان رہتا ہے کہ مجھے کون آدمی دیکھ رہا ہے میں کس کو اٹریک کر رہی ہوں اپنے ہاتھ مطلب کہ یہ ہی جان بچکے کرتی ہے تاکہ آدمی لوگ اس کو دیکھے اس کے طرف اٹریکٹ ہو پھر یہ ان کو فسائے پیسے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ پہلے بھی میں بتاتی تھی اور ابھی دیکھ لو کہ یہ خود اپنے موہ سے بتاتی ہے اور پٹیارہ خود کے پیچھے اتنے پیسے لگانا اتنے گندے گندے ڈائیلوگ بولنا اور اتنا زیادہ تیار ہونا چھچورہ پنا کرنا اس سے ہٹ کے تھوڑا بچوں پہ بھی دھیان دے دیا کر تیری بیٹی جب تم لوگ گھر پہ واپس گئے تو اس کے بال دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوئی موی تیری بیٹی وہ تیری سیہتر کے گھر پہ لگتی ہے اور جو تیری سیہتر بنی ہوئی ہے اس کی جو بہن ہے اس کے گھر پہ تو اس کو چھوڑتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی اچھے ماںباپ کی لڑکی ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن تیرے گھر پہ رہتی ہے یہ بچی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ماںباپ ہے اس کا خیال رکھنے والا کوئی نی ہے تو تھوڑا تھی نا دھیان بچوں پہ بھی دے دیا کر کیونکہ انہی بچوں کا نام لے لے کے تو انہیں بچہ کاٹ کھیل کھیل کے نا اتنی بڑی عیاش عورت بنی ہے اس کے ڈائیلوگ تھے ہزبینٹ چائے وائے پی کے جا چکے ہیں میں نے ان کو صحیح سے بولا ہے کہ پورا صحیح سے ٹائم لگا کہ اچھے سے کاؤسر کو ٹائم دیکھ کے آؤ راشن پانی دو چائے شکر پتی تب کچھ دیکھ کے آؤ کیونکہ کل یہ یاس یاس والا ڈراما کرنے والی ہے تو کاؤسر کو شکایت نہ ہو وہ کول نہ کرے بیچ میں کہ یہ چاہیے تو وہ چاہیے مطلب صحیح سے ٹائم لگا کے آؤ کا کیا مطلب ہے مطلب کہ وہ والا ٹائم لگا کے آؤ ارے پیٹارا کاؤسر اگر بھوکی بھی مرتے رہیں گی نا اس کے بچہ روتے بھی رہیں گا نا اور تجھے اگر گونچو کو 24 گھنٹہ اپنے پاس رکھنا ہے نا تو تو رکھیں گی کیونکہ کاؤسر تو وہاں پہ اکیلی ہے نہیں نا کاؤسر کے پاس میں جب تم لوگ اچھا وہ دن جب دعوت وغیرہ کرنے کے لئے گئے تھے پھر آکے گونچو یہاں سو گیا تھا تو وہ دن دودھ کا بھی میں نے سنی تھی دودھ بھی خراب ہو گیا تھا پھر چاہی بھی نہیں بنی تھی کاؤسر کے در تو وہ دن کونسا تم لوگوں نے خیال رکھ لیے تھے تیرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ مجھے کام ہے اور کاؤسر کو وہاں پہ کوئی چیز اگر کمی پڑتی ہے تو وہ کاؤل کر کے لڑتی ہے تو وہ گونچو کو بلاتی ہے اور پھر وہ کام نکلواتی ہے مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہے کاؤسر کو گالیاں کھلوانے کا تجھے شرم آنی چیئے پٹارا شرم کر شرم اگر کاؤسر یہ ڈائلوگ ماریں گی کہ ایک دن اس کو صحیح سے ٹائم دیکھ کے آجا پھر تو جانا مت ادھر پہ تو 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 سمپتی لینے آ جائیں گی رو نا دو نا ہو جائیں گا بچے لے کے میں جا رہی ہوں میں مر جاؤں گی میں میٹ جاؤں گی میں لوٹ جاؤں گی یہ سب شروع کر دیں گی تو تو لیکن دوسروں کے لیے تو ایسا ڈائلوگ بور یہ کاؤسر کے لیے اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں یار سچ میں یہ بہت چلو عورت ہے بہت زیادہ چلو اور بہت شاتیر عورت ہے جو لوگ بورے ہیں کہ یہ پاگل ہے یہ پاگل ہو گئی ہے اس کا دماغ نہیں چلتا تو نہیں بھائی میں نہیں مانتی اس کا دماغ نہیں چلتا اس کا دماغ ایکسٹرا چلتا ہے بہت زیادہ شاتی رہو رہت ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حپی